موسیقی ہلو جی یسو مسیح کے زندہ اور قادر نام میں آپ سب کو سلام لو بوس ماماز کچن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے دار سے ڈش بنا رہے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں بیف کری یہ بہت ہی مزے کی کری ہوتی ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ سیمیول کو چکن پسند ہے لیکن ہمیں بچوں کو بیف بھی دینا چاہیے کیونکہ ریڈ میٹ کھانے سے بچوں کے لئے بہت ضروری ہے تو انہیں ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ریڈ میٹ بھی آپ ضرور کھلائیں تو آج میں سیمیول کے لئے بیف کری بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی ڈش ہے اگر آپ یہ ڈش بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو فالو کریں اور سارے سٹیپس کو جب آپ مچھی طرح دیکھیں گی فالو کریں گی تو یہ بیف کری جو ہے آپ جب بنائیں گی تو بہت ہی مزے کی اور یمی ہوگی اوکے جی اگر آپ یہ بیف کری بنانا چاہتی تو ہماری ویڈیو کو فالو کیجئے اچھا جی تو آج جو ہم بیف کری بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اگر آپ یہ بنائیں گے ایک تفہہ تو آپ پر دل چاہے گا کہ آپ یہ قریب بار بار بنائیں اچھا سب سے پہلے اس کا پروسس جو نا وہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی میں نے ایک کلو جو ہے یہاں پہ بیف لیا ہوا ہے یہ بون لیس بیف ہے ایک کلو میں نے بیف لیا ہے ہڈی نہیں ہے اس میں اچھا جی اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ یہ جو ہے میں نے دو سلائس کی ہوئے پیاس جو ہے اس کے اندر اٹ کرتوں گے اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ پیساوہ دھنیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر اٹ کرتوں گے پیساوہ دھنیا یہ لال مرس یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے یہ بھی اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ہلتی یہ بھی ایک ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہافٹ ہافٹ تیبل سپون یہ زیرا پیساوہ ہے یہ بھی اس کے اندر اٹ کر دیں گے ہم لوگ یہ ایک کلو بیف کے اندر میں یہ چیزیں ساری اٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے हافٹ deal سپون سالٹ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے میں پینک سالٹ یوز کرتی ہوں اس لئے میں پینکے ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں جس کا خاص جو انگریانس میں آپ کو بتاتی چلوں یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہوگا ادھرک لسن کا پیسٹ اور ادھرک لسن اور ہری میج کا پیسٹ یا آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے میری نیشن میں اور اس کے اندر ایک کپ کی جو ہے یہ دہی ایٹ کر دینا ہے دہی ایٹ کی اور یہ دیکھیں جی یہ چند پودینے کے پتے جو نا اس طرح میں نے تھوڑے تھوڑے اس کو کاٹ کے رکھے ہیں یا آپ نے ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایٹ کر دیئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح اس کو مکس کر دینا یہ دیکھیں جی بیپ کو میں نے بہت ہی اچھی طرح جو ہے ان مسالوں کے ساتھ دہی کے ساتھ جو مکس ہے مکس کر کے اور اب اس کو میں دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی دو سے تین گھنٹے جو ہے نا اس کا میری نیشن ٹائم ہے اب جتنا اس کو میری نیشن کریں گے یہ اتنا زیادہ مزے کا بنے گا اچھا جی اب اس کو ہم میری نیشن کرتے ہیں اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اس کو فریج میں دو گھنٹے کے لیے رکھتیں گے اور پھر ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا جی تو ہمارا جو بیف ہے وہ میری نیشن ہو چکا ہے اس کو تقریبا میں نے آپ سے کہا تھا دو گھنٹے رکھنا لیکن میں نے اسے تین گھنٹے تک میری نیشن کیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پیاز لی ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے یہ تیز پتہ دارچینی یہ چھوٹی الائچی جو ہے چار لی ہے یہ لانگ لی ہے اور یہاں کالی مرچی اور یہ بڑی الائچی دو لی ہے اور میں اسے آئل میں آج نہیں بنا رہی بلکہ گھی میں بنا رہی ہوں جی بیف کری جو ہے وہ میں گھی میں بنا رہی ہوں ایک پیالی میں نے گھی یہاں پر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے یہاں پہ جی میں نے اوپر کڑائی رکھتی ہوئی ہے اور فلیم آن کر دیا ہوا ہے اب کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک پیالی جو گھی میں نے لیا ہے نا وہ ایٹ کر دیں گے اور پہلے اس کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھی گرم نہیں ہوتا یا آئل گرم نہیں ہوتا تو ہم اس کے اندر چیزیں ڈال دیتے ہیں تو وہ مزا نہیں بنتا جو اس کا ہونا چاہیے یا وہ فلیور جو ہے اس کا نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ نے گھی ڈالنا ہے نا تو آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے یا آئل ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے اچھا جب تک ہمارا گھی گرم ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے جی تو دیکھیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک اور پیاس لیے اس کو سلائس کر کے نا اچھا ڈالتی ہے اسے ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کی بیف کری ہوتی ہے آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ ہمیشہ اسے بنائیں گے آپ کا دل چاہے گا اسے بار بار بنائیں بہت ہی مزے کی یمی ہوتی ہے اچھا سیمیول بیف نہیں نا کھاتا تو میں اسے جب یہ کری بنا کر دیتی ہوں تو وہ بیف پڑے شاک سے کھاتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یمی ٹیسٹ ہے اور بچوں کو جو ہے بیف دینا چاہیے بیچ میں بیف یا مٹن بھی ضروری نہیں کہ صرف وہ چکن ہی کھائیں بیسے تو آپ سب کو پتا ہے نا لوگوں کا فیورٹ جو ہے وہ چکن ہی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کے ریڈ میٹ پی جو ہے وہ بچوں کو آپ ضرور دیں اچھا جیسے ہم گولڈن کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی جب یہ تھوڑے سے اس طرح فرائے ہو جائے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ گرم مسالہ جو ہے نا اس کے اندر ایٹ کر دینا دیکھیں دو بڑی الائچی لی ہے لانگ میں نے لی ہے چار چھوٹی الائچی ہیں ہری مرچے ہیں تھوڑی سی اور اس کے اندر یہ ہے دیز پتہ ہے اور دارچینی ہے اب آپ نے ان کو اچھی طرح جو ہے نا گولڈن کرنا ہے تو جی دیکھیں ہمارا گرم مسالہ اور پیاس بہت ہی اچھے جو ہے فرائی ہو چکے ہیں آپ نے اس طرح گولڈن براؤن کرنے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میرینٹ کر کے میں نے رکھا ہوا نا بیف یہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہی تو کچھ چھتے کو pegar رکھیں تین ہی توñas اچھی طرح یہ سارا بیف جو میں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی سارا بیف میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے میں ایڈ نٹ کیا ہوا اب کیا کریں گے کہ ہم اسے بھونیں گے اچھی طرح جی ہم اسے ان مسالوں کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ جو ہے اچھی طرح بھونیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی میں اسے بہت ہی اچھی طرح جو ہے وہ تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں اس کو مچ طرح بھونیں گے دیکھیں جی تو ہمارا جو بیف ہے نا بہت ہی اچھی طرح بھون چکا ہے میرینیٹ کیا وہ بیف چو تھا نا بہت اچھی طرح بھون چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس موقع پہ کہ اس کے اندر جو ہے یہ دو گلاس پانی ایڈ کر دیں گے دو سے ڈھائی گلاس آپ نے پانی ایڈ کر دینا اور جیسے اس کے اندر ایک اُبال آئے گا نا تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسے چالیس سے پینتیس منٹ تک جو ہے تھرٹی فائف تو فورٹی منٹ جو ہے نا ہم نے اسے جو ہے وہ بلکل ہلکی آنچ پہ پکانا ہے آپ کو پتہ ہے بیف ہے تو پھر بیف پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نہیں تو چکن اگر بناتے تو چکن تو تیار ہو جاتا تو یہ بہت ہی مزے کی کری بنتی ہے بہت ہی آسان ہے بیف کری اور بس تھوڑا سا اس میں ٹائم ذرا زیادہ لگتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہوتی ہے اچھا جی ایک اُبال آنے تک ہم انتظار کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے پلکل ہلکی آنچ پہ رکھیں گے لو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور اس کو ہم لوگ 35-45 منٹس جو ہے نا وہ ہم اسے لو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ پکائیں گے تاکہ اچھی طرح گوش جو ہے وہ گل جائے تو جی دیکھیں جو ہم نے پانی ڈالا تھا نا اس میں بہت اچھی طرح اُبال آ چکا ہے آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ جب آپ پانی ایڈ کرتے ہیں نا تو پانی کو اچھی طرح گرم ہونے دے اُبالنے دے اچھی طرح پھر جو ہے اسے جو ہے آپ نے ہلکی آنچ کر کے رکھیں نہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں پانی ایڈ کرتے ہیں اور ہلکی آنچ کر دیتے ہیں اور پانی گرم نہیں ہوتا اور پھر وہ بہت زیادہ دیر لگتی ہے پکنے کا پروسس جلدی شروع نہیں ہوتا تو اب کیا کروں گی یہ دیکھیں جی اچھی طرح اُبال آ گیا اب اس کے میں یہ یہاں سے بند کر دوں گی ڈھکن اور اس کو میں لو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ میں چالیس منٹ تک جو ہے پکاؤں گی ہاں جی فارٹی فائف منٹ تک اب اسے ہم پکائیں گے بلکل ہلکی آنچ پر اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی جب تک ہمارا بیف تیار ہو رہا ہے نا تو میں آپ کو اس کا سیکرٹ انگریڈنس بتا دیتی ہوں کہ ہم اس میں کیا ویٹ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیالی یہ دھنیا لے لینا ہے ایک ہری مرچ لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون آئل اور یہ تھوڑی سی چینی آپ نے اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ جو ہے اس بیف کری کو اندر جب ہم پیسٹ آئٹ کریں گے تو اس کری کو لا جواب بنا دے گا بہت ہی زبردستی کری بنے گی بیف اور آپ نے جب دافتیں کرنی ہونا تو آپ اسے ضرور بنائیں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یمی بنتی ہے چلے جی میں یہ پیسٹ بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ سارا یہ میں اس کے اندر مکسی کے اندر ڈال دیں گے اتنا زیادہ فائن پیسٹ نہیں کرنا بس وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا گرگر آسا رکھنا ہے جی تھوڑا سا اور یہ اس کے اندر میں چینی آئٹ کرتی ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ میں نے اس کے اندر آئل آئٹ کر دیا اور اب پر ہم اسے اچھی طرح جو ہے وہ اس کا ایک بیسٹ بنا لیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی ہمارا بیپ جو ہے نا وہ فورٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں اب اسے ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے یہ دیکھیں گوش گل چکا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا بیپ جو ہے نا گل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے تیز آنچ کریں گے اور اسے تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ڈرائے کریں گے اب یہ جو اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا تھا نا بیپ کری کے اندر اب اسے جو ہے ہم ٹھوڑا ڈرائے کریں گے اور اس کے بعد پھر جو اس کا سیکرٹ انگریڈینٹس ہے نا وہ اس کے اندر آئٹ کریں گے اچھا جی دیکھیں جب اس طرح یہ بھونگ جائے نا کری کے اوپر جو ہے یہ گھی آ جائے اس طرح تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو گرین پیسٹ ہم نے بنایا ہوئے نا ہری مرچ اس کے اندر میں ڈالی اور بھرہ دھنیا اور ایک جو ہے وہ میں نے ٹیبل سپون آئل آئٹ کیا تھا اور تھوڑی سی چینی اس کے اندر آئٹ کی تھی یہ پیسٹ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے مکس کیا اچھی طرح بہت ہی مزے کی یہ بیف کری بنتی ہے آپ اسے مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اچھا جی اب آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف یہ کرنا ہے کہ پندرہ منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو ڈھک دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ پکانا ہے آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اور پکانا ہے اس کو جی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب بہت ہی مزے دار ہماری بیف کری جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو ہے اور بہت ہی مزے کا ارومہ ہے آپ جب اسے بنائیں گے نا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی آپ اسے رائس کے ساتھ یا چھپاتی کے ساتھ جو ہے وہ صرف کر سکتی ہیں یہ دیکھیں جی کتنا ہی مزے کا کلر ہے اور بہت ہی مزے کی اور ڈیفرنٹ لگ رہی ہے یہ ابھی ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار اور یمی ہماری بیف کری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے جب آپ اسے ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر کوئی بھی گھر میں آپ کے دعوت ہوگی تو آپ اسے ضرور بنانا چاہیں گے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یمی لگتی ہے اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اور یہ ڈیش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کامٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگی اوکی جی با بائے گاڈ بلیس آل اف یو